اسد عمر صاحب بطوری وزیر خزانہ وہ ناکام ہوئے اس لیے عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا پھر وہ پلاننگ کے وزیر ہیں اور سی پیکس بھی بہت زیادہ ان سے متعلق ہے سی پیکس کا برا خشر ہو گیا تو اسد عمر صاحب کو آپ لوگوں نے مراد سعید کے بعد سیکنڈ نمبر کیوں دیا ہے یا ان کی وزارت کو کیوں دیا ہے کیا ایسی منصوبہ بندی کی ہے کیا ایسے کارنامے سر انجام دیئے ہیں دیکھیں ان کے انیشیٹیو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں مثلا ایک ان کا جو ہائی ایمپیکٹ انیشیٹیو تھا یا ہے پوپولیشن سینسز ہے بائی ٹویٹی ٹویٹی ٹو ٹھیک ہے جی اس میں یہ بہت بڑا انڈرٹیکنگ ہے فرانکلی سینسز ہم نارمالی بیس سال میں کر لیتے ہیں نارمالی ہمیں دس سال بات کرنا چاہیے یہ ہم پانچ سال کے اندر اندر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے لیے جو انہوں نے پروکورمنٹ کرنا تھی ہارڈ ویئر جو ای آر پی سیلوشن ڈیولپ کرنا تھا اپوانمنٹ آف فیل سٹاف کوڈنیشن وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ ان کے یہ ان کے بینچ پارکس تھے یہ انڈکیٹرز تھے اب ہم اس کو اس بنیاد پر پھرکیں گے اگلے چھے مینے کے لیے جو ان کو رکھے وہ پر ہم اس پر پھرکیں گے یہ میں ایک ایک ایسامپل دے رہا ہوں اس طرح اگر ان کے آپ وہ دیکھیں آہ اوٹریزیشن اوٹریزیشن او اہ آگلوکیشن او پی ایس ڈی پی فنڈز یہ بہت اچھا کریڈبل وہ ہے کہ انہوں نے ہنڈ د پرسنٹ آوٹریزیشن کی ہے اور اس bending طرح بھی اگر آپ دیکھیں جو 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 ریلیس سٹریٹیجی ہے وہ انہوں نے نئی بنائی ہیں ففٹی پرسنٹ فنڈز ریلیز ہو گئے ہیں جو جو پلاننگ کا بنیادی وہ ہے بنیادی وہ ہے throw forward جو ہے انہوں نے کم کر دیا ہے کافی ہاتھ پک اور funds and utilization انہیں انشور کیے اچھا اس طرح there are about اچھا ان کے پاس جو بڑے بڑے project ہیں مثلا facilitate implementation of کامیاب جوان program ان کی ایک coordination کرتے ہیں اس طرح facilitation and overseeing of جی بی development package یہ کوئی تین سو ستر billion کا project ہے ان کی ساری جو نکرانی ہے وہ planning کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اسے دمرو اس کو کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ بالکل track پہ ہے پھر جو ہمارا ساؤت بلو جستان کا project ہے یہ کچھ ستائیس project سے ہیں اس میں یہ کوئی four hundred and thirty nine billion کا project ہے اس کی ساری supervision of world ministry of uh مطلب ہے کہ جو بندہ presentation میں اور کاغذی کاروائی میں تکڑا ہے تو وہ یہاں پہ تکڑا ہوگا نہیں میں تو آپ کو میں تو میں تو آپ کو deliverance کی بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو چھے مہینے میں جو انہوں نے ہمیں جو deliverance دیئے تھے وہ سی پیک کا جو برا حشر ہوا ہے وہ complete ہوئے ہیں اس کے اس کے بنیاد پہ ان کی رنکنگ ہوئی ہے برا حشر ہوا ہے نہیں سی پیک کا تو آپ کا خیال ہے کہ برا حشر ہوا ہے نہیں سی پیک تو میں نے خیال میں ابھی track بالکل track پہ ہے اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ برا حشر ہوا ہے یہ خود ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر نے بار بار اس کے لوگ بدل دیئے دوسرا میں یہ کہ جو مرحلہ آج سے دو ازار انیس میں شروع ہونا تھا ابھی ہمیں اس کی خوش خبری سنائی دی جا رہی ہے تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ابھی انہوں نے جا چین کے دورے کے دوران جے سی سی کی میٹنگ مانگی تھی اور چینی اتنے بدزن ہے کہ جے سی سی کی میٹنگ بھی انہوں نے نہیں کی نہیں لیکن یہ تو آپ کا point of view ہے نا opinions can differ لیکن there are other economists who say کہ یہ بہت کامیاب دورہ تھا نہیں میں دورے کی بات نہیں کر رہا جی پہلے تو وہ دورہ نہیں تھا تو اس سے اس سے نہیں میں نے تو اس میں یہ بھی opinion ہے کہ وہ bilateral دورہ نہیں تھا وہ آپ اگر اس کے giant statement کے اس کی دیکھے تو شروع کے الفاظ یہی ہے کہ وزیراعظم وہ winter olympic کے اس کے لیے آئے تھے اور بنیاری تو شرکت ہوئی تھی تو اس میں تو خیر دوسری debate ہے وہ کہ لیکن جب جب دیکھیں لیکن میں سی پیک پہ progress کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ جو second phase اس کا جو 2019 میں شروع ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا اور یہاں پہ اس کی فرفامنس آپ نے مراد سی پیک تو ایک ایک aspect ہے نا میں اب میں تو میں تو آپ کو یہ وہ بتا رہا ہوں جو ٹھیک جو agreements میں already چیزیں capture ہیں تو میں ان سے باہر تو نہیں جا رہا ہوں basic لی نا اب اصد نمبر تو اور بھی بہت کام کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں for example اچھا میں اچھے کام کی مثال دیتا ہوں نا اب covid کو handling گنیادی طور پر ڈاکٹر فیصل کی ذمہ داری تھی ان کی وزارتیں صحت کی تھی لیکن انسلوسی کے head تو صحت کارڈ اور وہ اس کا نہیں تو اس میں تو یہ ان کی وزارت پر planning میں انسلوسی کو count تو نہیں کیا نا میں نے کہا نا میں نہیں کیا count لیکن individual as an individual آپ بات کر رہے ہیں آپ اصد نمبر کی بات کر رہے ہیں تو میں کہہ دوں اس کو تو head تو وہ کر رہے ہیں نا نہیں نہیں اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ وزارت کی بات ہے اب آپ انسلوسی کا وہ بات کرتے ہیں تو اس میں تو پھر serving general بھی یا باقی بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں بطوری وزیری صحت یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے covid کو بہتر طریقے سے handle کیا ٹھیک ہے یا پھر صحت card کو بڑا credit لیتی ہے تو ڈاکٹر فیصل کی وزارت وہ کیوں نہیں ہے top 10 میں یا top 20 میں یا کہ حکومت کا وہ دعویٰ غلط ہے نہیں 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 دیکھیں ان کے ان کے جو جو overall targets ہیں انہوں نے جو ہمیں targets دیتے وہ کافی ambitious targets ہیں لیکن انہوں نے اس کو اس time میں یہ جو چھ مینے کے میں بات کر رہا ہوں چھ مینے میں انہوں نے وہ سارے complete نہیں کیے this doesn't mean کہ وہ اگلے quarter میں یا اگلے جو میڈیئر میڈیئر میں ہیں وہ اسی طرح نیچے رہیں گے تو I'm sure کہ اگلے میں شاید یہ ranking ان کی اوپر آ جائے اور میرا خیال میں آئے گی اوپر میں صرف ابھی اس چھ مہینے کی بات کر رہا ہوں تو چھ مہینے میں شاید وہ جو جو انہوں نے ہمیں targets دیتے جس طرح میں نے کہا وہ شاید مشکل targets تھے تو ابھی تک انہوں نے وہ complete hundred percent نہیں کیے اچھا ہم یہ بھی کرتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی ناراض ہو گئے وہ چھ مہینے میں آپ راضی کر لیں گے نیکس ریپورٹ میں نہیں راضی ہم نہیں کریں گے اگر وہ نہیں کریں گے تب بھی وہ نیچے ہوں گے اور اگر وہ perform کریں گے تو اوپر آئیں گے simple as that اس میں تو یہی بات نہیں کہ میں نے اس کو ہوش کرنا ہے اس کے ہوش نہیں کرنا چھ مہینوں میں شوکترین صاحب وزیری خزانت ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معیشت سنبھال لی ہے ہم نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیے ہیں ہم نے آئی ایم اپ کے ساتھ ڈیلنگ اور ہینڈلنگ یہ سب کچھ بہتر کر دیا ہے آپ نے شوکترین صاحب کو جو یہ سترہ وین امر کا رکھا ہے ان کا میں بالکل میں اگری کرتا ہوں ان کا بہت محنت کرتے ہیں اس میں شک نہیں ہے اور اس کی clarity بھی بڑی ہے لیکن جو agreement ہمارے سامنے ہے ہم تو اس agreement پہ بات کریں گے جی وہ پھر بھی اگر آپ دیکھیں he is still above 80% تو above 80% کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہے تو بس پی ٹھیک ہے آپ آپ کہیں تو ہے یہ جو 23 divisions ہیں they performed very well میں تو آپ کو بتا ہوں یہ 80% بانچ پارٹ نہیں لیکن یہ 80% ہے لیکن یہ آپ نے کوئی باہر سے audit نہیں کی ہے آپ نے کسی critic کی حصیت سے ان کو نہیں دیکھا ہے آپ نے خود جانکاری نہیں کی ہے یہ تو انہوں نے آپ کو جو مواد دیا ہے آپ نے اس کو analyze کیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو اگر ان مواد کی بنیاد پہ ان کی position یہ ہے تو پھر اگر اس کو غیر جانبدار audit کی جائے یا دیکھا جائے تو پھر تو opposition کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ واقعی معیشہ تو انہوں نے تباہ کر دیئے نہیں دیکھیں ایک تو normally at this level اور جس طرح میں نے بتا یہ information جب ہمیں آتی ہے تو basically ان کی سیکٹری سے سیکٹری سے آتی ہے اور ایک پورا ہمارا ایک نظام portal ہے portal میں ان کے focal persons ہیں وہ دیتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے اس کا ہم نے یہ کیا ہے اور یہ بھی وزیراعظم صاحب نے اس میں directions دی تھی میں نے کوئی تین مہینے پہلے کہ جتنے بھی ہمارے targets ہیں جو ministers نے دی ہیں ان کا ایک validation ہوگا validation اور وہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور ہم نے ایک third party pwc جو ایک بہت بہت بڑی company ہے ان کو ہم نے engage کی ہے وہ already شروع ہو چکے ہیں اب already ministries میں validation شروع ہو چکی ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا ایک تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں information صحیح دے رہے یا صحیح دے رہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ministries ہے جو ان کو نیچے سے information آتی ہے for example ایک ministries کے دز دز بارہ بارہ attached departments ہیں تو ministry خود تو یہاں پہ لیکن اس کی نیچے سارے جو جو نیچے subordinate offices ہیں وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں نہیں اس کے ذریعے تو آپ نے سارے opposition کے دعووں کی تصدیق نہیں کروا دی اس report کے ذریعے کیسے 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 تصدیق کر رہی ہے یہ بدھیں مثلا اپوزیشن کہتی ہے کہ معیشت خراب ہے تباہ کر دی ہے اس حکومت کی پالیسیوں نے حکومت کہتے نہیں ہم نے درست کر لیا ہے اب جب یہاں پہ شوکترین صاحب کی یہ رینکنگ دی ہے تو یا معیشت کی درستگی کے حوالے سے حکومت کے دعوے غلط ہیں یا پھر آپ کی یہ رینکنگ غلط ہیں ورنہ تو شوکترین کو ٹاپ میں ہونا چاہیے نہیں تو اپوزیشن کو یہ کرنے چاہتا ہوں میں چیزوں میں تو پڑھتا نہیں ہوں لیکن to be fair اگر 80% performance ہے ایک ministry کی that means the country is going like this کہ نہیں 80% is a very good progress تو اگر شوکترین صاحب کی ministry 81 یا میرا خیال میں they are at 82 or 83% it's a good performance صرف یہ ہے کہ اگر وہ top 10 میں نہیں آتا that doesn't mean کہ اس کی performance خراب ہے کہ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ اس وقت وزیراعظم کا جو favorite list ہے ان کے تو favorite بھی بدلتے رہتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ report بنائی گئی ہے نہیں یہ تو آپ میرے integrity کو سوال کر رہے ہیں میرا خیال میں I'm sorry نہیں میں آپ کی integrity بھی سوال نہیں کر رہا اس میں وزیراعظم کا کوئی اس میں وزیراعظم کا کوئی عمل دخل ہے نہیں یہ میں یہ میں آپ کو ایمانا کہتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کوئی no interference from his side وہ نہیں کرتے ہیں چیزوں میں یہ تو ہم ہمارا ایک internal ایک process ہے review کا ہم کرتے ہیں اور یہ ہم نے صرف ان کو دکھایا اور انہوں نے اس کو question نہیں کیا بالکل اب یہ حکومت ہمیں سب سے زیادہ بتا رہی ہے نا housing کا housing کا اور اس کا اور ظاہری بات ہے اس بند میں کافی وہ بھی ہوا ہے تارک بشیر چیما نہیں آگے کیوں آہ تو housing میں اس میں housing میں دو تین انگ میں دو تین issues ہیں آہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو cost بہت بڑھ گئی ہے آہ in the last let's say one year construction cost آپ نے بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے ان کی وہ slow year دوسرا I think covid کی وجہ سے بھی ان کی جو جو انہوں نے ہمیں جو plan دیا تھا وہ کچھ حد تک کر نہیں سکے تیسرا اس financing کا بھی issue ہے کہ اتنے زیادہ finances ان کو available نہیں ہیں تو جتنے بھی جتنے بھی جو ministries ہیں جنہوں نے low perform کی ہے اس کے جو reasons ہیں وہ وہ ہیں وہ ہم نے prime minister کے ساتھ بھی share کی ہیں اور prime minister کے ساتھ شاید ان پہ وہ ایک الگ meeting بھی کریں کہ ان کو ہم کیسے support کریں basically there are some genuine issues also کہیں 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 منسٹریز کے ساتھ ایسے نہیں ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں نے کہا کہ ہم perform نہیں کریں گے some genuine issues اب آپ لوگوں نے خسرو بختیار صاحب کو دیکھیں ایک وزارت میں ناکام دوسرے میں لے گئے دوسرے میں ناکام یہاں پہ لے گئے چینی scandal الگ سے اور پھر اگر اس وقت سنت اور پیداوار کی اس position کو دیکھیں آپ لوگوں نے ان کو چھٹے نمبر پہ رکھا ہے یہ کیسے میں مان دوں کہ یہ بیلٹ پہ بن گیا ہے یہ یہ آپ پھر کہنے کہ آپ لوگوں نے اس کو رکھا ہے ایس اس میں نے کہا یہ ہماری مرضی نہیں ہے اور دیکھیں یہ اس اس system کی beauty یہی ہے کہ منسٹر کا وہاں پہ ہونا تو بالکل اچھی بات ہے جتنا زیادہ continuity ہوگی بہتر ہے لیکن اگر منسٹر نہیں بھی ہے اگر change بھی ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ document تو ہے آپ نے ایک commitment کی ہوئے سارے منسٹری نے commit کی ہوئے کہ یہ چیزیں میں نے اس quarter میں یہ کرنے دوسرے میں یہ کرنے تیسرے میں یہ کرنے سو continue to ہے basically دوسرا منسٹر اگر آتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ برای ایجنڈا ہے اور اس کا proper review ہوتا ہے اور پرپر ان سے پوچھتا ہے سو آپ system کو دیکھیں تو it's not کہ منسٹر چلا گیا تو یہ رک جائے گا رکے گا نہیں یہ objective is کہ ہم نے جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو implement کرنا ہے اس کے لئے یہ system میں بنائے اور یہ جو competition والا ہے جزا اور سزا والا اس کے بغیر تو کوئی دنیا نہیں چلتی